بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے شابان کے اوپر شب بارات پہ اور شب بارات جو ہے یہ جودہ شابان کا جو دن ہے وہ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ پندرمی شابان کی ہوتی ہے اور پندرمی شابان جو ہے اس کی بھی فضیلت ہے اللہ نے کئی راتیں ایسی رکھی ہیں اپنے مہبو کی عمت کے لیے جس میں ان کی خطائیں گولائیں ان کی اپادات جو ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتی گئی ہے اور یہ پہلی جو عمتیں گزری ہیں ان کے لیے یہ راتیں نہیں تھیں جسے آت کی جو آبی جو آنے والی ہے شب بارات کی رات ہے پھر میراج کی رات گزر چکی ہے لیلہ تل قدر کی راتیں یہ بہت بڑی فضیلت والی راتیں ہیں تو انہی راتوں میں سے آگے جو آنے والی ہے وہ شب بارات کی رات ہے اور اس رات میں بارگاہ الہی سے محفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں گناہ کی معافی کے دروازے جو مائے نا وہ کھل جاتے ہیں سب کے لیے جو بھی انسان گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے گا لیکن یہ کسی ایسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کو صرف آپ مخصوص قسم کی عبادت کریں آپ یا اتنی نفلیں پڑیں یا آپ اتنی مسجد میں جائیں مخصوص نہیں ہے اس کے لیے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن یہ مخفرت کی رات ہے توبہ کی رات ہے تو توبہ کی رات تو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ جب بھی دن سے توبہ کریں گے تو اللہ اسی وقت فرمانے گا لیکن یہ تھوڑی برکت والی رات ہے اللہ نے اس کو رکھا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے تو اس حکمت کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو بھی عبادت کریں گے اس کی قبولیت کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ اس رات سارے مالنامی بھی پیش ہوتے ہیں اس کی دین مرنے کے اس طرح کے معاملات جب بارکہ الہی میں ہوتے ہیں تو اس لیے اس رات کو آپ کوشش کریں سب سے زیادہ استغفار کا ملت کریں جتنا ہو سکے کریں بلے دس منٹ کر لیں آپ کے تو دس منٹ بھی اللہ قبول کر لیں تو بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے ایک تھوڑے بہت جو کسی وضائف کا کسی بھی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے یہ وضائف کریں گے تو آپ کے لیے یہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے یا دیواریں پھٹ کے چتیں پھٹ کے آپ کے لیے رزق آ جائے گا ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا لیکن آپ اس میں اگر کوئی وضائف کریں گے پڑھیں گے تو اس کی قبولیت زیادہ ہے اور اس کی قبولیت زیادہ ہونے کے وجہ سے آپ کے دعائیں قبول ہو جائیں گے آپ کوشش کریں دعائیں قبول ہو اور جب دعائیں قبول ہو جائیں گے تو آپ کے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگے آپ سب سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھیں اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں سو سو مردوہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں رو کے آپ نے گناہوں کی معافی مانگے آپ نے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان سے آپ اچھا صلوک رکھیں ان سے معافی مانگے اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے والدین ماں باپ بہن بائی تائے چاچا پوپی قریبی رشتے جو ہوتے ہیں ان کی امیت بہت زیادہ ہے ان سے آپ نراز نہ ہو ان سے کتا تلے کے تو آپ ان سے معافی مانگیں ان سے میل جن رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو آپ کے لئے آشانیے پیدا ہو جائیں گی کیونکہ آپ کی دعائیں جو قبول ہونے لگ جائیں گی جب آپ کی گناہ معاف ہوئے آپ نے جیسے ہی توبہ کی دن سے آپ کی توبہ قبول ہوگی آپ کی جیسے توبہ قبول ہوئی اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوگی اب جیسے آپ کی دعائیں قبول ہوگی ان دعائیں میں آپ کے لئے رزق کا بھی ہوگا دعا کی ہوگی آپ میں آپ کے رزق کی دروازے بھی کھل جائیں گے بیماری کے لئے مانگئے تو اس کے لئے شفاہ بھی اللہ پاک دے دے گا تو ایک چھوٹا سے اس میں آپ کے لئے ایک وصیفہ میں اعلائے ہوں تو آپ اس وصیفے کو پڑھیں گے اس سے آپ کے رزق کے طرح واضح بھی کھل جائیں گے اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گے اور وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے یہ 29 ماہ سپارہ ہے اس کی پہلی آیت اور یہ سورہ ملک ہے سورہ ملک کی بھی جو ہے نا یہ 29 ماہ سپارہ سے شروع ہوتی ہے سورہ ملک اور سورہ ملک کی بھی پہلی آیت ہے یہ اور آیت یہ ہے کہ تبارک اللہ زیبی یادی الملک ووالا قلشین قدیر یہ ایک آیت ہے چھوٹی سی آیت ہے اس آیت کو آپ نے سو مرتبہ پڑھ لے لائے لیکن اس سے پہلے دو رکھت نماز پڑھیں دو رکھت نماز توبہ دو رکھت نماز توبہ پڑھیں عام نماز کی طرح پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو نماز سے پھر آپ نے یارہ مرتبہ دروشری پڑھ لے دروشری پڑھنے کے بعد پھر چوتھا کلمہ پڑھ لے ایک تزویر پڑھ لے اکتالیس مرتبہ پڑھ لے پھر تیسرا کلمہ ہے وہ بھی اکتالیس مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والا تیسرا کلمہ پڑھ لے پھر اس کے بعد سور ملک کی پہلی آیت کو ایک تزویر یعنی سو مرتبہ آپ پڑھ لے پھر اس کے بعد دروش پاک پڑھ لے اس کے بعد آپ دعا مانگیں دل سے مانگیں آگے مانگ کر کے صرف آپ یہ سوچیں کہ میرے سامنے میرا اللہ ہے اور میں بس سوچ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی اور میں مانگ رہا ہوں میرا اللہ دے رہا ہے مجھ کو عطا کر رہا ہے تو آپ دل سے مانگیں گے تو آپ کے لئے بہترین رزق دروازے اللہ پاک کھول دے گا آپ کے لئے جو پریشانی ہے اللہ پاک ان کو دور کر دے گا آپ کی جو بیماری ہیں ان کو بھی اللہ پاک دور فرما دے گا اب کسی بھی مسئلے کے لئے اس آیت کو پڑھ کے آپ دعا کریں گے یقیناً آپ نے اگر دل سے کی ہے تو آپ کو آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج ہی آپ کا یہ مسئلہ پروردگار ہے اللہ کو اسی رات آپ کا عمال پدروی ہی آباد جب رات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور رات کی عبادت کی فضیلت ہی بہت ہے اور جو لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ سے ملکاتے کرنا چاہتے ہیں وہ رات کا وقت ڈڑھنے ہیں رات کو رات کو عبادت کریں تو اس سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو آپ یہ عمل کریں عشاء کے بعد کرنے مغرب کے بعد جو ہے آپ اچھی طریقے سے اپنا نہانا دو نہ کریں نہانا دو کے ساتھ ستری کپڑے پا لیں مغرب اور عشاء کے بیچ میں ان کے دینے کہ نہانا چھئیے اندر میں عشاء بان کو جیسی مغرب شروع ہوتی ہے نماز پڑھے اس کے بعد آپ بیری کے پتے ہوتے ہیں وہ سات پتے لے لیں اس کو پانی میں ڈال لیں اور اس پانچ منٹ بعد اور پوسی پانی سے آپ عشاء اور مغرب کی بیچ میں جو وقت ہے اس میں آپ نے حسن کرنا ہے اس سے آئیے کہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بدش ہے رقاوٹ ہے یا کوئی جادو کے معاملات میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے عشاء کے بعد جو ہے آپ نے دو ارکاد نماز توبہ پڑھے اور بھی جو آپ کرنا چاہیں کریں لیکن یہ آپ نے گھر پہ عبادت کریں آپ نے گھر کو کسی بھی کمرے پہ بیٹھ جائیں چھت پہ بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ بیٹھ کے آپ نے بالکل سکون کے ساتھ بارکہ الہی ملتے جا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ پاکہ آپ نے سب محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے منطل کرم کرے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ